یاد رکھو یہ کزنز کے فتنے سے بڑھ کے آج بے حیائی کو روا دینے میں کوئی اور فترہ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے یہ گھر کا چور ہے گھر کا ڈاپو ہے کزے پہلی مرتبہ ہماری چینلیں لائیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے یاد رکھو یہ کزنز کے فتنے سے بڑھ کے آج بے حیائی کو روا دینے میں کوئی اور فترہ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے یہ گھر کا چور ہے گھر کا ڈاپو ہے کزے خواہ مرد ہو کے آورت ان سے بچو ان سے بچو آپ نئی نیولی دلہن جاتی گھر کو گھر کو پہنچی بڑا بھائی تاررف کراتا خود کی بی 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 بھی پہلا شادی کر کے گھر کو آیا ہے انہوں کن ملوں میرے چھوٹے بھائی انہوں ہنے اس کے بعد کے دے وران کا جیٹان کے پری لمبی لسٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ننند جھٹانی نلی کہ کیا نام ہیں مجھے تو داکھٹین ہوتا مجھے بڑا کہ کیا نام رکھ رہی ہیں بھائی جھچانی گتے نننگتے پریشانی کے نام ہیں عجیب بولے تو خررمری کر کے بول کے دیکھتا ہے وہ اور انہیں کرتی بھی کام آگیا وہ جھٹانی بولتی نا وہ کچھ کم نہیں رہتی انہیں تو وہ کیا ہے ہو گئے نا وہ اب دوسرا کیا ہوتا ہے ان کے بچے انہوں جاندہ چھوٹے بچے جیسا انہیں رہتہ 16 سال کا انہیں رہتہ 17 سال انہیں رہتہ 12 سال انہوں جھٹانی کے بچے انہوں جیٹ کے بچے انہوں ننن کے بچے انہوں تاروخ کر آکھو تو پانچ میریٹ میں نکل جاتے آپ اس کو تھلی لے لگو اب جھٹانی کے بچے کی روم بھی بھابی کی روم دو جنہیں ملکو رہو کتے تونٹی فور آوز انہوں ملکو رہ دیسے بھی بنا کے لے لگا کہ ان کو سی جائیت سی جھٹانی کے بچے نرن کے بچے چھوٹے بچے بھائی انہوں چھوٹے بچے موں میں نیوالہ دارے تو چاپ کو کھانے آتا نہیں انہوں کو اتھے چھوٹے معصوم بچے ہوں انہوں کیا کرتے انہیں پورا کر دے تو تمہارا گھر خراب کون بولے تمہیں اندر اللہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے بچوں کو رب العالمین نے اپنے ماں باپ کو حکم دیا کہ اجازت لے کے انہوں نے ماں باپ کو ماں باپ کو یہ حکم ہے تو جھٹانی کے بچوں کو کیا حکم ہوگا پھر کیسے کمرے میں جاتا کیا پڑتا ہے بھائی وہ محرم وہ جو اطلاق دے دیا تو جھٹانی کے بچے شادی کر سکتا ہو نام حرم ہے پورے تم کیسے بتا سکتے یہ نو بالک جو ہونے والے انہی سے پورا فساد ہے گھر کے اندر اب جو حیادار بھابی ہے اس کے ایمان کا سب سے بڑا کڑا امتحان ہے لیکن جو بے حیاء ہے وہ بلتے ہیں اچھا شعور یہاں ہے تو رات میں شعور سے کریں گے دن میں یہاں سے مزے ہوڑایں گے کیا مسئلہ ہے کتنے گھر برباد ہوئے کس نے تمہیں اجازت دی کہ بھلوغت کے قریب کے بچوں کو کمرے میں جانے کی اجازت ایک نو نوان یہ کیا ہے نوی 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 دلہن کے گھر میں اس کا کمرہ پریویسی کا گئے سوائے شعور کے کوئی نہیں جا سکتا اس کے اندر بلا اجازت حتیٰ کہ سسرائے تو بھی مفسرین کہتے ہیں اجازت سے جانا چاہیے حالانا کہ وہ محرم ہے شادی نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی نہ جائے کہ احتیاط اور حیاء کا تقاضہ ہے کہ خود سسرہ بھی ہے تو بہو سے کہے کہ میں آنے والا ہوں آؤں یا نہ آؤں کیونکہ بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے بہو ہے بہو کا مسئلہ ہے اب وہ علا نہیں آتا اور پر جو کھل کے کہتے ہیں انہوں جیٹھ ہیں انہوں فلاں ہیں پردہ داری کوئی نہیں اس سے بڑی بات تو وہ ہے کہ گھر میں پردہ داری نہیں چلو کتنا لباس پہنیں گے کتنا اوڑیں گے نعوذ باللہ اسلام کو تنگ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کتنا اوڑیں گے چلو لیکن اس وقت حد سے زیادہ بے حیائی کرو اظہار اور رونما اس وقت ہوتا ہے جب خاندانی پگنیک ہوتی ہے اب عید آ رہی ہے اب عید کے بعد ہمارا خاندان مل کے جا رہا ہے تو اس میں کیا ہے جیٹ کے بازو ان کی بیوی ان کے بازو ان کی بیوی ہے تو میں ادھر بیٹھو میں اس سیٹ پر ادھر بیٹھوں پورا وقت تو دونوں مل کو بیٹھ بیٹھ کو بیزار ہی ہے اب ذرا ترے چھنٹن فری کرو تو میں جاؤ تو میں کسی پسند ہے اس کے ساتھ بیٹھو میں ذرا بیٹھ کو آتا ہوں پورا بس پوری ٹرین مزاق دل لگی کھانا پینا کوئی ہی جاب کون گھروں میں بڑا اچھا ہی جاب کرنے والے گھر آنے کا فلسف ہے ہرے بھائی پگنک کو نکلے ہی بھائی ہاں جی کہا جی پردہ پردہ بولے پگنک کو نکلے ہی سو پگنک کو نکلے ہی سو پگنک کو نکلے ہی مطلب کیا ہے پھر اسلام چھوڑ دو ہے یا چھوڑ دو اگر کوئی اللہ والی بندی یوں مل گئی کہ پگنک کے وقت بھی کیا اس کا پہنے ہوئے ہے پگنک کے وقت بھی کیا ہے ہجاب کا ملحوظ رکھتی ہے تو بولتے کیا دیوان ہی دے خوشیہ اس کون سے گھر آنے سے پگڑ لگا جی تمہیں بھو ڈی روح ہے جس تا اس کے اندر خالی پردہ 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 پردہ